جہن دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے اسرائیل پر ہوئے حملے کی کہ کس طرح فلسطین نے اسرائیل پر مسائل پر مسائل دا گی اور اسرائیل نے اس کا مہ توڑ جواب دیا دوستو اسرائیل کے پاس ایک ایسا ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو ہوا میں ہی اپنے دسمان کو دست کر دیتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس ائر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں اور ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کیا اپنے انڈیا کے پاس بھی ایسا کوئی ڈیفنس سسٹم ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں اپنے انڈیا کے پاس بھی ایک ایسا ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس کا نام ہے اس فور ہنڈر ایڈ دوستو یہاں پر ہم بیسک کمپیریزن بھی دیکھیں گے آر ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور انڈیا کے اس فور ہنڈر ایڈ کے بیچ میں تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم آر ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ priority تو سسٹم میں اس کی تکنالوجی کیا ہے یہ mobile air defense system ہے with radar radar کے ساتھ اس میں radar install ہے range کی بات کریں تو یہ short range پہ کام کرتا ہے یعنی کہ اس کی reach 4 سے 73 km کے بیچ ہے applications وہی counters rockets artillery and mortars کو یہ ہوا میں ہی دشت کر دیتا ہے manufacturing کی اس کی بات کریں تو رافیل advanced defense system and israel airspace industries نے ان کو مل کر بنایا ہے وہیں اس کو سرویس کی بات کریں اس کی یہ کب سے سرویس میں آیا ہے اسرائیل میں تو سال 2011 سے اسرائیل میں اپنی سرویس دے رہا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کے S400 کی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو یہ بھی موبیل ایر ڈیفینس سیشنم ہے رینج کی بات کریں تو دوستو رینج ہمیں یہاں پہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اپنے S400 کی تو اس کی لانگ رینج ہے اپ ٹو 600 کلومیٹر تک یہ جاتا ہے اپلیکیشن کی بات کریں سیم اپلیکیشن ہے کانٹرنگ روکیٹس آرٹلیری اینڈ مورٹارز وہیں یہ دی مینفیکچر کی بات کریں تو دوستو اس کا مینفیکچر الگ ہے فیکل مشین بلڈنگ ڈیزائن بیورو نے اس کو بنایا ہے وہیں اس کو انڈیا میں سرویس کی بات کریں یہ انڈیا میں کب سے ڈپلائیل میں ہے مینٹ میں ہے تو سال 2007 سے انڈیا میں اپنی سرویس دے رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایس 400 جو 600 کلومیٹر سرویلینس رینج ہے اور جو 30 کلومیٹر کے ہائی ایلٹیٹوڈ تک جا کر اپنے دشمن کو مار گرا سکتا ہے اور اس کی سپیڈ اپروکس 4 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ ہے دوستو ایس 400 پھریدنے والے اب تک پانچ دیش ہے جن میں بھارت چین ترکی سعودی ارب وے کتر ہے لانچرز کی بات کریں تو اس میں چار کینسٹرز ہیں اور ہر ایک کینسٹر میں چار چھوٹیا ایک بڑی مسائل فٹ کی جا سکتی ہے تو دوستو یہ تھا بیسک کمپیریزن اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ڈائیگرام کے جریعے دیکھ سکتے ہیں کی 1,2,3,4 یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے پروسس کو تو پہلے پروسس میں کیا ہوگا جو لونگ ریج سرویلینس رڈار ہے وہ کی سگنل کو کیپچر کرے گا پھر اس سگنل کو کمانڈ ویکل کو دے گا جو دو نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کمانڈ ویکل ہے وہاں پہ یہ سگنل کو دے گا تاکہ وہ مسائل کو ریڈی کر سکیں مسائل کو لونچ کرنے کے لئے ریڈی کر سکیں پھر اس کے بعد تیسری سٹیپ میں ہم دیکھیں لونچ ویکل کو بلکل سٹلک ڈاٹا دیں گے سٹلک ڈاٹا بولے تو کس ڈائریکشن میں کس ڈائنگل میں کہاں سے کوئی مسائل آ رہی ہے تب فورت سسٹم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسائل کس پرکار ایک ائرپلین پر اٹیک کر رہی ہے فائٹر جیٹ پر اٹیک کر رہی ہے دوستو یہ ایسے کام کرتا ہے آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کرپیکر کے چینل کو سبسکرائب ویل لائک کرنا نہ بھولیں دنیواد